اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نبی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یو او ای نولج ہم آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے مکمل داستان دریائے جیرم کی تو وقت ضائع کی بغیر شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو اس دریائے کی دامکمل داستان کچھ یوں ہے اس سری نگر کے اٹھالیس میل جنوب میں تحصیل ویری ناغ ہے جہاں کوئے پیر پنجال کے خوبصورت اور سنوبر کے درختوں سے ڈھکے پہاڑ بانحال کے دامن میں پچاس فٹ گہرہ اور سو فٹ پر محیط ایک چشمہ ویری ناغ ہے یہی چشمہ آگے جا کے کشمیر اور پاکستان کے مشہور دریائے دریائے جیرم کو جنم دیتا ہے جو صوبہ پنجاب کا دوسرا جبکہ دریائے سندھ کا سب سے بڑا معاون دریائے ہے فرزندے کشمیر دریائے جیرم جسے ویت ویتستہ ہائیڈرا پیسس اور نا جانے کن کے ناموں سے پکارا جاتا ہے ہندوستان اور پاکستان سمیت وادی کشمیر کا بھی ایک مرکزی دریائے ہے جو نہ صرف ان علاقوں کی ذرات میں قلیدی کا دار ادا کرتا ہے بلکہ سامان کی نقل و حرکت کا بھی اہم ذریعہ ہے ویری ناگ نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ویری اس علاقے کا پرانا نام تھا اور ناگ مقامی زبان میں چشموں کو کہتے ہیں جو اس شہر کی وجہ شورت ہے شروع میں یہ ایک بے ڈھنگا سا چشمہ تھا جس کے کناروں سے پانی اچھل اچھل کر بیٹا رہتا تھا شہنشاہ جہانگیر نے کی نظر اس پر پڑی تو اس نے یہاں ایک طلاب اور اس کی اطراف میں ایک خوبصورت باغ بنویا جہانگیر کی وزیعت کے مطابق اس ویری ناگ کے شاہی باغ میں دفنایا جانا تھا لیکن اس کی بیوی نور جہان نے اس وزیعت پر عمل نہ کیا چشمے کا پانی ایک طلاب میں کٹھا ہو کر وہاں سے ایک نہر کے ذریعے دریائے بہت میں پہنچایا جاتا ہے اس چشمے کی ایک خاص بات اور بھی ہے وہ یہ کہ مقامی لوگوں کے مطابق سینکڑوں سالوں سے اب تک یہ چشمہ خوشک نہیں ہوا بیری ناگ سے دریائے جہلم اپنا سفر شمال کی جانب شروع کرتا ہے جگہ جگہ بل کھاتے جہلم میں انت ناگ کے مقام پر مختلف ندیاں شامل ہو جاتی ہیں انت ناگ سے آگے کھانا بل کے مقام پر دریائے لیدار یا دریائے لیدار جہلم میں شامل ہو جاتا ہے یہاں سے شمال کی طرف جہلم کی کنارے ہج بہارا نامی شہر واقع ہے اس شہر کا شمار کشمیر کے پرانے شہروں میں ہوتا ہے اپنے خوبصورت چنار کے باغات کی وجہ سے اسے چنار گھر بھی کہا جاتا ہے یہ بہارا سے چل کر یہ سنگم نامی شہر سے گزرتا ہے جہاں اس میں بہت سے ندیوں اور چشموں کا پانی شامل ہوتا ہے سنگم شہر میں ہر سال ایک خاص مہینے چاند کی چودمی تاریخ کو ہندووں کا سالانہ تہوار منایا جاتا ہے جہاں ہندووں کے مطابق دریائے کی جنم کی خوشی میں ہوتا ہے دریائے جہلم آگے زلہ پلواما سے گزر کے مقبوضہ کشمیر کے دار الحکومت اور باغات کے شہر سری نگر میں داخل ہوتا ہے سری نگر دو سنسکرت الفاظ سے بنا ہے سری دولت اور نگر شہر یا شری شری یعنی دیوی لکشمی کا نام بھی ہے اور شری آفتاب کو بھی کہا جاتا ہے اس لئے سری نگر کا مطلب سورج کا شہر بھی ہو سکتا ہے یہ شہر دریائے جہلم کی دونوں کناروں پر واقع ہے اور مشرق کی طرف سے جھیل ڈل تک پھیلا ہوا ہے یہاں کئی جھیلیں اور ڈلڈل ہیں یہاں دریائے جہلم جہاں ڈل جھیل کے ایک کنارے سے اسم زم ہوتا ہے تو وہیں دوسرے کنارے سے نیا جنم لے کر نمودار ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں ڈال جھیل جہلم دریائے کو ایک نئی زندگی بخشتی ہے سری نگر سے چونتیس کلومیٹر دور شادی پورا کے مقام پر ایک سو آٹھ کلومیٹر لمبا دریائے سندھ جہلم میں مل جاتا ہے یہ سندھ وہ نہیں جو پاکستان کا سب سے بڑیا دریائے ہے بلکہ یہ ریاست کشمیر کا ہی ایک اپنا دریائے ہے جو درست دو جہلا کے قریب گلیشیر سے لکلتا ہے شمال کا سفر ابھی بھی جاری ہے اور اس سے بار جہلم کا اگلا پڑاو بریازم ایشیا کے سب سے بڑی تازہ پانی کی جھیل بولر ہے جو زلہ باندی پورا میں واقع ہے اس جھیل کا پانی کا انحصار بھی دریائے جہلم کے پانی پر ہے سائیبیریا کے پرندوں کے سب سے بڑے مسکن بولر جھیل کے شمالی کنارے پر باندی پورا شہر آباد ہے جو زلہی صدر مقام بھی ہے یہاں بولر جھیل کی دہانے پر بھارت نے سہن تاز معاہدے کی خلاف وردی کرتے ہوئے تلبل بیراج بنایا ہے جس کا کام 1984 میں شروع کیا گیا 1987 میں پاکستان کے اعتراضات کے باعث اس کا کام روک دیا گیا لیکن جلد ہی اسے دوبارہ شروع کر دیا گیا بھارت کا موقف یہ تھا کہ چونکہ دریائے جہلم بولر جھیل کے جنوب میں واقعہ وادی کشمیر کے لیے ذرائع آمد و راف اور تمان و رسد کی ترخیل کا ایک اہم ذریعہ ہے جس کے لیے پورے سال دریائے میں ایک خاص مقدار تک پانی کا ہونا ضروری ہے لہذا سن دو سن وادہ کے تحت بھارت کو اس کا حق حاصل ہے بولر جھیل سے پانی لے کے جہلم اپنا روخ شمال کی بجائے مغرب کی طرف مول لیتا ہے جہاں اس کے کنارے زلہ بارہ مولا کا شہر سوپور آباد ہے سوپور آباد یہ شہر ایشیا کی دوسری بڑی فروٹ منڈی ہے آگے چل کر دو آب گاہ کے مقام پر دریائے تالری جہلم میں آگرتا ہے پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے اس کی گزرگاہ تنگ ہوتی جاتی ہے یہاں سے آگے دریائے جہلم بارہ مولا شہر کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے یہاں دریائے جہلم اپنے تمام راستے کی سب سے اونچے مقام پر بہتا ہے بارہ مولا شہر کا پرانا حصہ دریائے کی شمال اور نیا حصہ دریائے کی جنوب میں آباد ہے دونوں حصے آپس میں پانچ پلوں کے ذریعے ملے ہوئے ہیں بارہ مولا سے آگے چلیں تو پرنگل کے مقام پر آڑی ہائیڈرو پاور پروڈیکٹ بنایا گیا چار سوستی میگا وارڈ کا آڑی ڈیم لائن آف کنٹرول کے قریب واقع ہے یہاں سے کچھ دور ہی آڑی شہر ہے جو بارہ مولا کی تحصیل ہے یہاں نالا حاجی پیر جہلم کا حصہ بنتا ہے آڑی ازاد کشمیر سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دریائے جہلم لائن آف کنٹرول پار کرتے ہوئے پاکستان کی ریاست ازاد کشمیر میں قدم وصی فرماتا ہے ازاد کشمیر میں جہلم کنارے آباد پہلا شہر زلہ ہٹیاں بالا کا چکھوٹی ہے یہاں سے دریائے جہلم ایک بار پھر اپنا رخ بدلتا ہے اور جنوب کی سمت اپنا سفر شروع کرتا ہے کچھ آگے جا کر وادی کاخان کا مرکزی دریائے دریائے کنہار اپنا آپ جہلم کی سپورٹ کر دیتا ہے یہاں سے جہلم ازاد کشمیر اور خیبر پختون خواہ کی سرد پہ بینا شروع کرتا ہے اور کچھ دور جا کے دوبارہ ازاد کشمیر کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے جہلم کا اگلا سٹاپ زلہ مغفر اغباد کا آخری قصبہ کوحالہ ہے جو کوحالہ بریج کی وجہ سے جانا جاتا ہے جہلم پہ بنا یہ پل ازاد کشمیر کو پنجاب کے زلہ راول پنڈی سے ملاتا ہے یہ جگہ کشمیر پنجاب اور پختون خواہ کے سنگم پر واقع ہے کوحالہ کا ایک خاص بات اور بھی ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے برطانوی دور میں کوحالہ میں ایک ریسٹ ہاؤس بنایا گیا تھا اور 1930 یعنی 1930 میں شاعر مشرد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اسی ریسٹ ہاؤس میں اپنی مشہور زمانہ نظم حمالہ لکھی تھی جو بھانگے دارہ کی پہلی نظم تھی کوحالہ سے ہو کے جہلم دریاء زلہ باغ سے ہوتا ہوا زلہ سدنوٹی میں داخل ہوتا ہے جہاں آزاد پتن کے مقام پر 700 میگا وارڈ کا آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا منطوبہ زیر غور ہے آگے چل کر آزاد پتن کا پول ہے جو اسے راولپنڈی کے علاقے کہوٹا سے ملاتا ہے آگے جنوب میں دریاء جیلم زلہ کوٹلی سے گزر کر زلہ میرپور کی حدود میں داخل ہوتا ہے جہاں اس کا پارٹ چوڑا ہو جاتا ہے یہاں پر پیر پنجال سے نکلنے والا دریائے پونج چومک کے مقام پر منگلہ جیل کی حصہ بن جاتا ہے یہاں منگلہ کے مقام پر دریائے جیلم پر دنیا کا ساتھوں بڑا اور پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم منگلہ ڈیم تعمیر کیا گیا جہاں سے نکلنے والی اپر جیلم کی نال جیلم کو چناب سے ملاتی ہے ڈیم کی تعمیر بھی اپنے آپ میں ایک داستان ہے جو بھی بلکل الگ موضوع ہے ڈیم بنانے سے پہلے یہاں موجود منگلہ گاؤں خالی کروا لیا گیا تھا موجودہ وقت میں لفظ منگلہ ایک بڑے علاقے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جس میں منگلہ چھاؤنی منگلہ کالونی منگلہ کلہ اور منگلہ ہیمیلٹ شامل ہیں یہ سکندر آزم کی افواج کی دریائے جہلم عبور کرنے اور راجہ پورس کی افواج کو شکست دینے کا مقام بھی ہے اس فتح کی یاد میں سکندر آزم نے اس دریائے کے کنارے دو شہر آباد کیے پہلا شہر بلکل اسی مقام پر تھا جہاں لڑائی ہوئی تھی اور دوسرا دریائے کے اس پار یونانی کیمپ میں بسایا گیا تھا اس شہر کو سکندر آزم نے اپنے محبوب گھوڑے بوسی فالس سے منصوب کیا جو اس لڑائی میں کام آیا تھا کہا جاتا ہے کہ جہلم کا موجودہ شہر اس مقام پر آباد ہے تاریخ دان منصور شہزاد بٹ کے مطابق بوسی فالس تحصیل پنٹ دادن خان کے علاقے جلال پور میں دفن ہے لیکن منڈی بہاودین کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کی تحصیل بھالیا کا نام سکندر کے گھوڑے بوسی فالس کے نام پر رکھا گیا تھا حقیقت کیا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا اور یہاں دریائے جہلم شمالن جنوبرد کی بجائے شرکن غربن اپنا رخ موڑ کر پنجاب کے میدانوں میں داخل ہوتا ہے پنجاب میں داخل ہوتے ہی یہ ذلہ جہلم کی جنوبی اور جنوب مشرق اور ذلہ گجرات کے مغربی حد بناتا ہے یہاں اس کے مشرقی کنارے پر گجرات کی تحصیل سرائے عالم گیر جبکہ مغربی کنارے پر جہلم شہر آباد ہے یہی وہ مقام ہے جہاں جیٹی روڈ اور لاہور پنڈی ریلوی لائن اسے کاٹتی ہے دریائے کے ایک طرف جہاں گجرات کی زرخیز زمین ہے وہیں دوسری جانب سطح مرتفع پوٹوہار کا علاقہ ہے جہلم شہر کی قریب ہی نالا گھان آکے دریائے جہلم میں گرتا ہے اور اس سے کچھ اور آگے دریائے بنہا نامی غیر معروف دریائے جہلم میں مل جاتا ہے اور یہی سے دریائے کے جنوب میں ذلہ منڈی بھاودین کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دریائے جہلم اور جناب کے درمیانی علاقے کو چج دعاب جبکہ دریائے جہلم اور سندھ کے بیچ علاقے کو سندھ ساگر دعاب کھا جاتا ہے دو دریائوں کے درمیانے علاقے کو دو آبا کہا جاتا ہے جو کہ انتہائی زرخیز علاقہ ہوتا ہے زلہ منڈی بھاودین میں داخل ہوتے ہی رسول کے بقام سے کچھ دور دریائے کے بھاوک کو کنٹرول کرنے کے لیے 1968 میں رسول بیراج بنایا گیا اس بیراج سے رسول قادر آباد لنک کنال کے ذریعے جہلم کا پانی چناب میں ڈالا جاتا ہے تاکہ پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے جبکہ قصبہ رسول کے نزدیک ہی 1901 میں دریائے جہلم سے لوئر جہلم کنال نکالی گئی جو زلہ منڈی بھاودین سمیت زلہ سرگودہ اور زلہ چنیوٹ کے مختلف علاقوں کو سہراب کرتی ہے اس نہر پر 25 میگا وارٹ کے ایک چھوٹا سا پاور ہاؤس بھی بنایا گیا ہے منڈی بھاودین کی حدود سے نکل کر جہلم زلہ سرگودہ میں داخل ہوتا ہے اس کی دوسری جانب زلہ جہلم کی تحصیل پینڈ دادن خان اور کوہ نمک ہے جہاں کھیورا کی مشہور نمک کی کان ہے سرگودہ کی حدود میں بھیرہ کے مقام بھیرہ کے قریب موٹر وے دریائے جہلم پار سے گزرتی ہے اور جہلم بال کھاتا ہوا آہستہ آہستہ جنوب میں سرکتا جاتا ہے یہاں زلہ جہلم کی حد ختم ہو جاتی ہے اور جہلم کی دوسرے کنارے زلہ خوشاب شروع ہو جاتا ہے یہاں جہلم کی شرکی جانب تحصیل شاہپور اور غربی جانب خوشاب شہر ہے شاہپور ایک چھوٹا مگر تاریخی شہر ہے انیسویں صدی میں جب حکمرانی کی لاتھی انگریزوں کے ہاتھ میں تھی تو اٹھارہ سو تریانوے میں اس کو زلہ کی حیثیت دی گئی یہاں سے تقریباً چار کلومیٹر دور مشرق کی جانب ایک نئی سیول لائن کے بنیاد رکھی گئی اور تمام سرکاری دفاتر وہاں تعمیر کیے گئے نئی سیول لائن کو شاہپور صدر کا نام اور مغرب کی جانب آبادی والے علاقہ کو شاہپور شہر کا نام دیا گیا دریائے جہلم کی قریب واقعہ ہونے کی وجہ سے یہاں صلاح بہت زیادہ آتے تھے اور حکومت کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا تو اس سے زلی حیثیت چھین لی گئی کچھ عرصہ بعد یہاں سے مشرق کی جانب 35 کلومیٹر دور واقعہ شہر سرگودہ کو زلہ بنا دیا گیا اور شاہپور صدر کو تحصیل کر درجہ دے دیا گیا اب آتے ہیں خوشاب کی طرف لفظ خوشاب خوش اور آب سے مل کر بنا ہے جس کا مطلب ہے میٹھا پانی یہ نام یہاں کے خوش ذائقہ پانی کی وجہ سے رکھا گیا تھا خوشاب کے نزدیک گروٹ کے مقام پر پچاس میگا وارٹ کا ایک ایٹمی ریاکٹر بھی ہے کچھ اور جنوب میں جائے تو مغرب سے چشمہ جہلم لنک کنال سہرائے تھل سے ہو کر دریائے سندھ کا پانی جہلم کی سپرد کرتی ہے تحصیل سائی وال میں جہانیاں شاہ سے ہو کر دریائے جہلم اپنے اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے پیر سیال کے علاقے زلہ جھنگ میں جا پہنچتا ہے جہاں اس کے کنارے بلو، کوٹ عیسا شاہ، محمد وال اور کوٹ شاہ کے نامی چھوٹے چھوٹے قصب آباد ہیں اس کے بعد اٹھارہ ہزاری کے قریب دریائے ویتستہ اپنے آپ کو چناب کے سپرد کر دیتا ہے یوں کشمیر کی خوبصورت وادیوں سے گزرتا ہوا چنار کے بلندوں بالا درختوں میں گھرا ناگن کی طرح بھل کھاتا ہوا کئی چھوٹی بڑی ندیوں کا پانی لیتا ہوا اپنے سینے پہ منگلہ جیسے عظیم دھیم کا باہر اٹھاتے ہوئے سطح مرتفع پوٹوار کوئن نمک سرائے تھل اور چجدو آب کے میدانوں سے گزرتا ہوا جیلم پنجاب کی ذرخیزی میں ضافہ کرتا ہوا اپنے بھائی چناب سے جا ملتا ہے یہ تھی کہانی اس دریا کی جسے قدیم یونانی اپنا خدا کہتے تھے جس کے کنارے دنیا کی کئی خوبصورت وادیاں موجود ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو